اور دیش میں کورونا کی دوسری لہر کی رفتار اب دھیرے دھیرے دھیمی پڑھنے لگی ہے جس کے بعد کئی راجے اب انلوک کی طرف بڑھ رہے ہیں یو پی بھی ہاں سمیت کئی صوبوں میں کچھ شرطوں کے ساتھ آج سے پابندیوں میں چھوٹ دی جارہی ہے کیا یہ تصویر بن رہی ہے ریپورٹ کے ذریعہ آپ ضرور دیکھیں کورونا مہماری کی دوسری لہر کمزور پڑھنے کے بعد اب راجے دھیرے دھیرے لوگ ڈاؤن سے انلوک کی طرف بڑھ رہے ہیں یو پی کے ایک سٹھ زیلے کورونا کرفیو میں ڈھیل کے ساتھ انلوک ہو گئے ہیں سرکار کی نئی گائیڈ لائن کے مطابق 600 سے زیادہ کورونا کیس والے زیلوں کو چھوڑ کر باقی زیلوں کو کورونا کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے حالانکہ شنیوار اور رائیوار کو سابتاہیق بندی رہے گی اس کے ساتھ ہی نائٹ کرفیو شام 7 بجے سے اگلے دن صبح 7 بجے تک لاغو رہے گا بیہار میں 8 جون تک لاکڈاؤن بڑھایا گیا ہے حالانکہ اس بیچ شرطوں کے ساتھ کوئی ڈھیل بھی دی گئی ہے بیہار میں اب دکانیں ایک دن کے انترال پر کھل سکیں گی دکان کھلنے کا سمیں بھی چار سے بڑھا کر آٹھ گھنٹے کر دیا گیا ہے گاؤں اور شہر دونوں ہی جگہ دکانیں صبح 6 بجے سے دو پہر دو بجے تک کھلیں گی کس دن کون سی دکان کھلے گی اس کا فیصلہ جلو کے ڈی ایم کریں گے پچیس فیزدی کرمچاریوں کے ساتھ سرکاری آفیس شام 4 بجے تک کھلے رہیں گے پرائیویٹ دفتر فیلحال بند رکھنے کا نڈنے لیا گیا ہے راجستان بھی 46 دن بعد آج سے انلوک ہو گیا ہے سرکار نے اس کے لیے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے جس میں 10 فیزدی سے کم پوزیٹیویٹی ریٹ والے 22 جلو کو چھوٹ ملی ہے ہفتے میں چار دن سسرت بازار کھلیں گے ریلوی، میٹرو اسٹیشن اور ایرپورٹ سے آنے جانے والوں کو یاترہ ٹکٹ دکھانے پر ہی ٹریول کرنے کی اجازت ملے گی جمہو کشمیر میں بھی انلوک کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے آؤٹڈور مارکٹ اور ایریا روٹیشن کے آدھار پر کھلیں گے پبلک ٹرانسپورٹ 50 فیزدی چھمتا کے ساتھ شروع ہوگا تین دن سیلون، پارلر، شراب کی دکانے کھلیں گی پچیس فیزدی چھمتا کے ساتھ انڈور مال کھلیں گے ریسٹرہ کے اول ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں ویکنڈ کرفیو جمہو کشمیر کے سبی 20 جلو میں پلحال لاغو رہے گا کل ملا کر کچھ پابندیوں کے ساتھ آج سے لوگوں کو لوگ ڈاؤن سے تھوڑی راحت مل رہی ہے حالانکہ اس دوران لوگوں کو کرونا گائیڈ لائن کے سکتی سے پالن کرنا ہوگا ٹیم نیوز نیشن انلاکی پرکریہ شروع ہوتے ہی کرونا کو نیوتا دیتی تصویریں سامنے آنے لگی ہیں ڈلی سے لے کر ممبئی تک کرونا کا کہہر کم ہوا تو سرکاروں نے بازاروں دکانوں کو لے کر ریایت یعنی کہ ڈھیل دینی شروع کر دی ہے لیکن لوگوں نے اس ریایت کا بیجا فائدہ کس طرح سے اٹھایا بازاروں میں بے کابو بھیڑ کا جمارہ کس طرح سے نظر آنے لگا سب سے پہلے دیکھئے دیشکی رازانی دلی اور آرتک رازانی ممبئی کی گراؤنڈ رپورٹ مہینے بھر پہلے دلی میں لوگ آکسیزن اور اسپتالوں میں بیڈ کی کلت سے ترہی مام کر رہے تھے لیکن انلاکی خبر لگتے ہی بازار کھلتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں کس طرح سے دلی کے لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ اور کوویڈ پروٹوکال کو تاک پر رکھ کر اس طرح کی تصویر سامنے رکھی ریلوی سٹیشن پر سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑی سڑکوں پر کوویڈ پروٹوکال تار تار مہینے بھر کے فاصلے کے بیچ کی ان دو تصویروں کو دیکھ لیجے پہلی تصویر اپریل کے آخری دنوں کی جب دلی میں تیزی سے بڑھتے کورونا نے پورے سسٹم کو مانو گھٹنوں پر لان دیا تھا اوکسیزن کے ایک سیلنڈر اسپتال میں ایک بیڈ کے لیے دلی والے ترستے نظر آئے تھے لیکن جیسی ہی انلاک کا پہلا قدم اٹھائے گیا تو دلی کے کچھ لوگ مانو بے پکر ہو گئے اور ایک بار پھر سڑکوں پر بھاری بھی نظر آنے لگی انلاک کی تصویر بتانے سے اچھا دکھا دیتا ہوں یہ تصویر انلاک کی ہے ابھی انلاک شروع ہوا ہے اور یہ آئی ٹیو کا سب سے ویستم مار گئے یہ آم دینوں کی تصویر نہیں ہے آنشک روپ سے ابھی انلاک شروع ہوا ہے اور ٹریفک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر لوگ گھروں سے باہر نکلیں بس ٹاپ پر حالت دیکھ سکتے ہیں آپ بس ٹاپ پر آپ کو تصویر دکھائیں گے ہم کی کس طریقے کی ہے یہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں جب بس آتی ہے تو لگاتار بس کی طرف بھاگتے ہیں ابھی آپ کو اگر ہم تصویر دکھائیں پیچھے کی صبح تصویر دکھائیں گے یہاں پر ہی آئی ٹیو پر تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس طریقے کے حالات ہیں یہاں لگ بگ جو لائٹ ہے ریڈ لائٹ جب کھلتی ہے تو پورا جام کھلتا ہے لیکن ابھی تصویریں آپ کو وکاس مارک ہے یہ سب سے ویستہ مارک پورو دلی سے نوائڈا سے ٹریفک آتا ہے اور ٹریفک کا حضات دیکھ لیجئے آپ کہ ٹریفک اس قدر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی عام دن ہو ممبائی دلی والے ہی نہیں ممبائی میں بھی انلوک کی پہلی خبر ملتے ہی لوگ گھروں سے ایسے نکلے جیسے پنجڑے سے پرندہ 31 مائی کو ممبائی نے بھی 666 نئے کیس دیکھے تھے لیکن ممبائی کی سڑکوں پر امڑی بھیڑ کو دیکھ کر لگ رہا تھا مانو ممبائی والوں نے کورونا کے خلاف سنجیرنی حاصل کر دی ممبائی میں ماملوں میں کمی جرور ہے لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے مہاراش سرکار تیسرے ویو کی تیاری میں لگ گئی ہے لیکن ممبائی میں کس طرح سے لوگ بے خبر اور بے خوف ہو کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے قریب اڑھائی گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ جو ہائیوے ہے یہ پوری طرح سے جام ہے اس کا کارن ہے کہ آگے ناکابندی لگی ہوئی ہے اور اتنے لوگ جو بے وجہ گھروں سے نکل رہے ہیں انہیں اب لوٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور دیکھئے کتنا لمبا جام لگا ہوا ہے یہ جام قریب پانچ کلومیٹر پیچھے تک لگا ہوا ہے اوکسیجن اور اسپطالوں کی قلت دیکھی لیکن یہ سب کوششیں اور سنگھرش دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اگر دیش کا عام ناغرک سنجیدہ نہیں ہوا کورونا کے خلاف رڑائی میں ایک بار پھر دیش پچھڑ جائے گا اگر لوگ اس طرح بے فکر ہو جائیں گے ٹیم نیوز نیشن تو کہیں کوویڈ پروٹوکول کا علنگن کر لاپروہی کا دور جاری ہے تو کہیں ویکسین کو لے کر افاہیں لوگوں پر بھاری ہیں سرکارے اور ڈاکٹرز لگاتار کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں تاکہ کرونا کی چین کو توڑا جا سکے لیکن لوگ ہیں کہ ڈاکٹر کی بجائے ادھر ادھر کی فضول باتوں پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ افاہ کیا ہے کیسے پھیل رہی ہیں اور کیسے لوگ اس جھوٹے کا پورا شکار بن جاتے ہیں اس پورے جھوٹ کا شکار بن جاتے ہیں یہ جانانے کے لئے نیوز نیشن سمدھاتا رجنی شسنہ پہنچے بیہار کے راگوپور جہاں ایک گاؤں کے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انجیکشن میں دوائی نہیں زہر بھرا جاتا ہے سوئیہ سے جا دیا 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 مر رہا ہے اسی لئے نہیں لے رہا بہتے کانا ہو گیا کہ سوئیہ لینے والا مر دیا ادھکتا یہاں جو بھی لیا جو تین مہینے کے اندر میں چلا جاتا ہے ویکسین میں زہر نیتاؤں کے لئے الگ ویکسین ویکسین لیتے ہی موت گریب کی ہی موت ہوتی ہے یہ ہے بیہار کا راگوپور خازیپور جیسے بڑے شہر سے کچھ ہی دون لیکن لوگوں کے دلوں اور دماغ پر افواؤں کو اتنا حاوی کر دیا ہے کہ کوئی ویکسین لگوا کر راضی نہیں سنیے اس گاؤں کے پروشوں کے مطابق ویکسین کتنی خطرناک ہے جس کو منجور ہے وہ لیتے ہیں جس کو نہیں منجور پڑتا ہے وہ نہیں لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں موت ہو جا رہی ہے موت ہو جا رہی ہے راگوپور کے ان لوگوں سے باتچیت میں پتا چلا کہ واقعی اُلجلول باتوں کو ان کے اندر بھر دیا گیا ہے اور افواؤں سے فیلے ڈر کے چلتے یہ لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ویکسین کو لے کر الگ الگ دلیل دی جا رہی ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کورونا کو لے کر یہاں کوئی ڈر نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ کم سے کم اس پنچایت میں بیس لوگ جمع ہیں لیکن ماسک صرف ایک آدمی کے چہرے پر موجود ہے اور وہ بھی تھوڑی پڑ یعنی کچھ بھی آڑا ترچھا ترک دے دو تاکہ ویکسین نہ لگوانی پڑے گاؤں کے پروشوں نے افواؤں کے بارے میں بتایا تو مہلائے ایک قدم آگے نکلی گریبی دوا دارو کا حوالہ دیا تو ساتھ ہی بول دیا کہ نیتاؤں کے لیے الگ اور آم آدمی کے لیے الگ ویکسین بنائی گئی ہے یہ تو بیہار کے حالات ہیں اب ذرا کشمیر چلیے کشمیر میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ویکسینیشن کی رفتار دھیمی ہے نیوز نیشن ریپورٹر میر فرید بڑگام کے وگورا گاؤں پہنچے جہاں لوگ ویکسینیشن کرانے کو راضی نہیں وجہ ویسی ہی ہے جیسے بیہار کے راگھوپر کی میں ویکسین نہیں کروں گا کیونکہ اسے پرابلم ہوتی ہے لوگ ڈھرے ہوئے ہیں اسی لیے ہم ویکسین نہیں کرنے والے ہیں مگر جب ہائر آفیسر جو ہے انہوں نے کیا ہم تو لویسٹ لوگ ہیں ہم کیوں نہیں کریں گے پھر ویکسین میں نے کروایا کیونکہ لوگوں میں خوف دہشت پھیلا ہوئے اس وجہ سے کیونکہ ویکسین سے پرابلم ہو جائے وگورا میں حالات ایسے ہو چلے کہ نہ صرف گاؤں کے مولوی بلکہ پرشاسنک ادھکاریوں کو یہاں آنا پڑا لوگوں کو سمجھانا پڑا لوگوں نے باتیں سمجھنے کا دم تو بھرا لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے ویکسینیشن کا ریٹ واقعی بڑھتا ہے یا نہیں یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے ٹیم نیوز نیشن اور کئی راجیوں میں انلاکی پرکریہ شروع ہو چکی ہے لیکن سڑکوں پر پرشاسن سکت ہے بیہار میں بھی انلاک دو جون سے شروع ہونا ہے لیکن پٹنا میں لوگوں میں اتنی جلدی تھی کہ ایک دن پہلے ہی خود سے انلاک مانو گوشت کر لیا اور سڑکوں پر گاڑیوں کا ریلہ لگا دیا ایسے ہی حالات دیش کے دوسرے شہروں میں بھی دیکھنے کو ملے تھے یہ ٹھیک ویسی ہی تصویریں ہیں جو پچھلے سال ہوئے انلاک کے بعد سامنے آئی تھی نتیجہ تھا کورونا کی دوسری لہر تو کیا اس بار کی لاپرواہی تیسری لہر کا سبب بنے گی رپورٹ دیکھیں لوگ ڈاؤن میں ہی انلاک سڑکوں پر گاڑیوں کا ریلہ نہ کوویڈ کے پروہ نہ پروشاسن کا ڈر بیہار کا پٹنا جہاں انلاک دو جون سے ہونا ہے لیکن ایک جون سے ہی لوگوں نے انلاک خود سے مان لیا اور نکل پڑے سڑکوں پر گاڑیوں کی اتنی بھیڑ تو شاید پٹنا کی سڑکوں پر عام دنوں میں بھی نہیں دکھتی ہوگی لیکن کرونا کال میں ایسی بھیڑ بڑے سوال کھڑا کر رہی ہے سوال کیا لوگوں نے مان لیا کرونا ختم کیا پٹنا میں پروشاسن کا ڈر بھی نہیں ہے لوگوں کی اس بھیڑ پر کیا کر رہا ہے پولیس پروشاسن کیونکہ جس طرح سے لوگ لوگ ڈاؤن کا اولنگھن کر رہے ہیں اس سے تو پروشاسن کے ساتھ ساتھ لوگوں پر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے تک دیش میں کرونا سے ہاکار مچا تھا لیکن جیسے ہی کرونا کی رفتار پر تھوڑا لگام لگانے پر کامیابی حاصل ہوئی لوگ پھر سے منمانی کرنے پر اتارو ہو گئے بیہار میں انلوک بودھ وار سے ہونا ہے مگر منگل وار کی تصویر درہا رہی ہے جی ہاں آج لوگ ڈاؤن تین کا آخری دن ہے مگر لوگوں نے خود سے کیسے شہر کا تعلہ تو رہا ہے یعنی تعلہ کھول دیا ہے اس کی آپ تصویر دیکھئے کہ ٹریفک کتنی ہے بھی ہے پولیس ڈپلائمنٹ کے باوجود بھی لگاتار لوگ سرک پر نکل رہا ہے اور ماننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے کس طریقے سے سرک پر بھیر ہے اس وقت یہ تصویریں پریشان کرتی ہیں کہ آخر ہم جب انلوک کریں گے تو اس وقت شہر کی استطیق کیا ہوگی لگاتار لوگوں کو روکا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں رہا ہے اور آپ دیکھئے تمام جو سرک ہیں یہ کتنا بھیر بھاروالا علاقہ بن گیا ہے بیرکیٹنگ ہے پولیس کی تیناتی ہے کیونکہ جبلپور میں انلوک شروع ہو گیا صبح سے ہی پولیس مہکمے کے تمام آلادکاری سڑکوں پر اتر کر لوگوں کو سمجھا بجھا رہے ہیں جبلپور شہر میں سگن علاقوں اور بازاروں کو فلحال بند ہی رکھا گیا کیول گلی مہلوں کی دکانوں کو ہی پورے نیموں کے ساتھ کھولنے کی انواتی دی گئی ایسے میں ویعاپاریوں کو کسی طرح کی غلط فہمینہ ہو لہٰذا پولیس ہرکاری ویعاپاریوں کو سمجھا بجھا رہے ہیں لیکن اس دوران کئی علاقوں میں ویعاپاریوں نے پوشاسن کی گائیڈ لائنز کا ویروت بھی کیا دکان ہو یا پھر آم لو سبھی کو سمجھنا ہوگا ابھی انلوک ہوا کرونا ختم ہی ہوا دیش کے ساتھ سار دنیا کے جانکار بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں تیسری لہر آنی تقریب بنتا ہے لہٰذا کوویڈ نیوموں کا پالن کریے اپنے لئے نہ سہی کم سے کم اپنے پریوار والوں کے لئے کیونکہ اس بار خطرہ بچوں پر ہے لہٰذا لاپروہی نہ کریں کیونکہ اس بار کی لاپروہی کی کیمر بہت ہی بھاری ہوگی تین نزدنش